درد ہیں بہت بہت شکریہ محترم کی آپ نے بولنے کا موقع دیا میں موڈی سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ دیش کی ماں آپ سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کے معصوم بچوں کو دودھ اور انڈے سے کیوں محروم کر کے رکھ دیا دیش کا وہ ٹرک ٹائور جو نوجوان ہے آپ سے سوال کر رہا ہے اس کے اس کی آمدنی دو ہزار چودہ سے نہیں بڑی مگر اس کے خرچے ڈبل ہو گئے دیش کا وہ پلمبر موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ وہ دو سال سے بیروزگار ہے کوویڈ نائنٹین سے خرزوں میں ڈوب چکا اور ایک گیس کا سلنڈر بھی خرید نہیں سکتا موڈی سرکار سے دیش کی پچاس فیصد آبادی جو نوجوانوں کی ہے وہ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم پچاس فیصد تو ہیں مگر اٹھائیویں فیصد بیروزگار کیوں ہیں آپ نے ہمارا مخدر بیروزگار کیوں بنا کر رکھ دیا وہ آج دیش کے آنگنواڈی ورکر موڈی سرکار سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم سالے چار ہزار روپیے مہانہ میں کیسے زندگی گزاریں گے اور ساتھی ساتھ ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم فرنٹ لائن ورکر بن کر رہے ہیں دیش کی ماں ہیں آپ سے سوال کر رہے ہیں موڈی سرکار سے کہ اجولہ یوجنا کے سلنڈر جو دو ہزار پندرہ میں خیمتیں تھیں وہ ڈبل ہو گئی آج وہ خیمتوں کو ریفل نہیں سلنڈر کو ریفل نہیں کرا سک رہی ہے سر میں وہ آج غریب گھروں کی مہلائیں دیش کے بدان منطقی سے سوال کر رہی ہیں کہ جو کاسٹ آب بیسک گروسریز تھا وہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ اضافہ کیوں ہو گیا موڈی سرکار کو اس کی خبر ہے یا نہیں آج اس دیش کا مزدور موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ دو ہزار پندرہ سے اس کی تنخواہوں میں صرف باویس فیصد اضافہ ہوا ہے مگر پرائیس آب ایسنشل فوڈ آئیٹم سے پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے سر دیش کا غریب جو آج بھوکا سو رہا ہے وہ دیش کے بدان منطقی موڈی سے پوچھ رہا ہے کہ میں رات میں اور میرے بچے بھوکے سوتے ہیں مگر دیش میں دو سو پندرہ بیلینر پیدا ہو گئے کب تا غریب کا پیسہ بیلینر کو جائے گا وہ غریب موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے دیش کا نوجوان موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا ہوں میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا اور میری اس میں اضافہ ہوتا ہے پیل ایف ایس سروے کہتا ہے کہ فورٹی ٹو پرسنٹ سے آج فورٹی فائی پوائنٹ سکس پرسنٹ نوجوان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کیا موڈی سرکار جانتی ہے کہ نرے گاہ میں فینینشل یئر ٹو میں آٹھ مہینے میں نووت ملین لوگ کام کر رہے ہیں کیا یہ ایکانومی اچھی ہے یا ایکانومی کی بربادی کو بتاتا ہے کیوں آپ نے اب تک پندرہ ریاستوں کو چار ازار سات سو کڑو پی وقعا نہیں دیا ننڈے کا سر وہیں پر ایک فوجی ٹوٹے دل کے ساتھ دیش کے بدان منتری سے پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ نے آٹھ سال میں دیش کے ایکانومی کو برباد کر دیا اسی لیے آپ نے اگنیویر کو لائیا آج وہ سپاہی کا دل ٹوٹا ہوا ہے جس نے اپنی جوانی چین اور پاکستان کے فوجوں کے خلاف آنکھیں آنکھیں دال کر کھڑاوا تھا آپ نے ایکانومی کو برباد کر دیا اور اگنیویر دیش کے نوجوانوں کو مخدر بنا کر دیش کی سرکشہ سے آپ نے کھلوار کیا ہے دیش کے معصوم بچے جو سکول کو جاتے ہیں دیش کے بدان منتری سے پوچھ رہے ہیں کہ بدان منتری جی آپ نے ہم نے ہرے کتابوں پر پینسل پر پین پر اٹھرہ فیصد جی ایس چی کیوں لگا دیا سر دیش کے ایکانومک ایکسپرٹ پدان منتری سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے خانون بنایا کہ کنزیومر پرائز انڈیکس ٹو اور سکس پرسنٹ کے درمیان ہوگا آخر کیوں وہ سین پرسنٹ ہو گیا ڈیولیو پی آئی ففٹین پرسنٹ ہو گیا سر دیش کے چالیس کو غریب سے غریب دیش کے بدان منتری کو کھل کر جواب دے رہے ہیں اور پیغام پہنچا رہے ہیں کہ انفلیشن کرپشن کے برابر ہیں وہ چالیس کو غریب دیش کے بدان منتری سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار میں اور یو پی آئی کی سرکار میں کوئی فرق نہیں ہے انفلیشن ان کی نظر میں کرپشن ہے سر دیش کے غریب ادمی جو نائنٹی فائی فیصد ایف بیز میں دالتے ہیں وہ دیش کے بدان منتری سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کے غلط فیصلوں سے سیونٹ پرسنٹ انفلیشن کی وجہ سے وہ تری پوائنٹ فائی پرسنٹ پرائنم ان کو لاس ہو رہا ہے سر وہیں پر دیش کے غریب بدان منتری سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی غلط پالیسیوں کے وجہ سے آٹھا بسکٹ ٹوٹ پیس کم خرید رہے ہیں دیش کے وہ لوگ جو خرضوں پر گھر اور گاڑی لیے تھے وہ ان کے ایک پرسنٹ لوگ اضافہ ہو گیا کیونکہ آپ کی طرف سے غلط پالیسیوں کے وجہ سے آر بی آئی نے زیرو پائنٹ نائن پرسنٹ بڑھایا تو بینکس نے ایک پرسنٹ بڑھا دیا اس دیش کا کسان موڈی سرکار سے پوچھ رہا ہے کہ اکتیس پیسے کے لیے مجھے ایسیٹ بینک آف انڈیا نو سی نہیں دیتا ہے مگر آپ کی سرکار نے ایسے بڑے ویڈی فالٹروں کو ایک لاکھ پینٹالیس ہزار دو سو چالیس کار روپیے آپ نے رائٹ آف کر دیئے بیڈ لون کے لیے دیش کا غریب سر ہم کلکوڈنگ دیش کا غریب دیش کے بدان منتری سے پوچھ رہا ہے کہ آخر وہ کون سا بڑا سرمایہ دار ہے جس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے چودہ ہزار کار دیا جاتا ہے بارہ ہزار کار دیا جاتا ہے ان پی اے ہوتا ہے یہ کب تک یہ سکیم ہوگا دیش کو بے خوب بناتے رہیں گے سر ایف ڈی ریٹس زیرو پائنٹ ون پسنٹ ریزن بٹ بینکس از میکنگ زیرو پائنٹ ایٹ پسنٹ ریزن میں ختم کرنے سے پہلے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فینانس منسٹر نے کسی ایک بجٹ سپیچ میں ایک شیر پڑا تھا یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے ہوا کی اوٹ بھی لے کر چراغ جلتا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ فینانس منسٹر صاحبہ آپ نے غریبوں کے چراغ کو گل کر دیا آپ نے دولت مندوں کی ہوا میں زافہ کر دیا آپ نے غریبوں کے راستے پورے بن کر دیئے اور شاعر سر شاعر نے صحیح کہا تھا دیش کے پدان منتری کے بارے میں کہ جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا اس نے آسمانی گرا دیا مجھ پر سر یہ ان کی پالیسی ہے سر کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ ان کی پالیسی ہے سر ختم کرنے دیئے یہ موڈی سرکار کی پالیسی ہے دیکھ لیجئے سر صرف پچاس ایم پی بیٹے ہیں ان کو پرائز رائز سے مطلب نہیں ہے مگر دیش کی جنتہ کا حق روز سمجھئے غصہ سمجھئے آپ کو سمجھنا پڑے گا جھ غریب مایوس ہے سرکار سے تینکیو سر عوری ممبر سری عوری ممبر سری